موسیقی ناظرین سلام علیکم خصوصی پیشکش رہنما میں حیات جناب سیدہ سجاد کے حوالے سے آپ کی حیات کے آخری دن ہم اپنی ان پانچ نشستوں کا اختتام کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب دستور ڈاکٹر مولانا سید قاضی مہدی عروض صاحب جان پوری ناظرین میرے مولا کی حیات جس میں آدھی سے زیادہ زندگی آپ کی آنسوں کے ساتھ گزری اپنے بابا پر رو رہے ہیں تو آنسوں نکل ہی رہے ہیں لیکن جو دعائیں پہاڑے ہیں آپ وہ بھی آنسوں میں ڈوب کر ہی پہاڑے ہیں مگر اس کے باوجود آپ پر لکھنے والوں نے آپ پر اتنے آنسوں نہیں بہائے جتنے آپ کے خوصلوں کی داتی ہے ہر شاعر کے کلام میں آپ کو سیدے سجاد خوصلہ دلاتا ہوا قوت دلاتا ہوا دلوں کو تقویت دیتا ہوا ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا جوہری نظر آئے گا کہ انسان اگر چاہے تو اپنے کو سمار لے سجا لے میں نے بھی کبھی کچھ اشار کہتے ہیں آج ہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ صبح غم سے شکر کے سجدے کیے ہیں شام تک ہر عبادت میں ہے ندرت سیدے سجاد کی وہ خود تو ہیں بالائے ممبر زیرے ممبر بادشاہ یعنی حاکم پر حکومت سیدے سجاد کی اور یہ دو شئر مرضہ فرمائیں کہ ایک قیدی نے لگا دی خرمنِ باطل میں آگ ایک قیامت تھی خطابت سیدے سجاد کی اور ہر زمانے کے یزیدی سے برات کیجئے چاہتے ہیں گر شفاعت سیدے سجاد کی دنیا میں بڑی بڑی شخصیتوں کو بچانے کے لیے یہ آج کی چھوٹی چھوٹی شخصیتیں چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی سوچ کے لوگ کربلا اور یزید دونوں کو لاکھ الگ کرنے کی کوشش کریں مگر ہم نے جیسا پشلی نشست میں کہا کہ سیدے سجاد نے اس قڑی کو اس طریقے سے بلکہ جنابِ سیدے سجاد اور جنابِ زینب نے اس قڑی کو اس طریقے سے جوڑا ہے کہ کوئی اندھا بھی اس کا منکر نہیں ہو سکتا کہ یزید ہی اس پورے پسے منظر کے منظر کا نام ہے آج ان دونوں باتوں کی جس ایک واقعے سے تردید ہوتی ہے کہ یزید کا نفس کیسا تھا کتنا خبیص نفس انسان تھا یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور سیدے سجاد کو اس نے کسی محبت میں نہیں چھوڑا تھا خوف میں چھوڑا تھا ان دونوں واقعات کی اکاسی ایک واقعہ کرتا ہے واقعہ ہر راہ آج ہم یہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ملا کے تقریباً تین برس کی زندگی اس کو ملی ہے کربلا کے بعد اور اس میں بھی اس نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے بار بار بتاتا گرہا اظہار کرتا رہا علی کی دشمنی انسان کی فکر کو کہیں تک پہنچا دے مگر یزید نے خود تو سب کچھ بتا دیا جائے رہے کہ کربلا کے بعد ایک بڑا واقعہ واقعہ ہر رہا ہے چاہے یہ واقعہ اور اس میں عظمت جناب سجاد کے اوپر کچھ باتیں ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ کوئی بھی بچانا چاہے یزید کو تو کربلا سے الگ کر کے بچا نہیں سکتا یہ بہت طویل داستان ہے مختصر لفظوں میں میں ارز کر دوں کہ یزید کبھی ایک جملہ ہے مکہ ہری بھرا ہوا کہ خدا ابن زیاد کو غارت کرے جی سوال یہ ہے کہ اس طرح کا کسی جملے سے نہ وہ بچ سکتا اور نہ کوئی بڑے سے بڑا لکھنے والا یا بولنے والا یزید کو بچا سکتا کیوں کیونکہ شام کا حاکم ہے یزید اور ابن زیاد ہے گورنر جو پہلے بسرا کا گورنر تھا پہلا سوال کوفے کا گورنر مازول کیوں کیا گیا مازول کون کرتا ہے مرکز جو یزید کے ہاتھ میں بے شرک پھر اسے بسرا سے کوفہ کیوں بھیجا گیا اس سے کیوں وہاں بسرا گیا تھا کوفہ تو تھا رہا تھا وہ یہاں سے کیوں بھیجا گیا پھر اس نے ہانی ابن عروہ کو کیوں قتل کر آیا جنابی مسلم کو کیوں قتل کر آیا اس طرح سے کئی درجن افراد کربلا اور رہے یہ قتل امام حسین اور رہے یہ دونوں لازم و ملزوم کس نے قرار دیئے تھے یزید نے قرار دیئے تھے کیا گورنر کسی کو گورنر بنا سکتا ہے کسی بھی زمانے میں کہاں کہاں سے آپ جزید کو بچائیں گے یعنی آپ سے مراد وہ لوگ کے جو اس کو آپ نے سکا کہ لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا چلیے کربلا کو بہت اچھی بات آپ نے کی یہاں سے شروع کرتے ہیں واقع حرہ سے کربلا کو آپ ابھی منس کر لیجئے اور رہائی کو بھی ابھی ہٹا دیجئے مدینہ رسول کا بنایا ہوا شہرِ آمن ہے اور سرکارِ ختمی مرتبت نے اوسو خزرج دو قبیلوں سے کہ جو لڑ لڑ کے مدینہ کی ترقی کو برباد کیے ہوئے تھے اور انسار نے سرکار کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی حضور وہاں گئے تو سب سے پہلے آپ نے شہرِ مدینہ کو اس کا جو نام یسرب تھا نام بدل کے مدینہ رکھا کہ سرکار نے نہ اپنے قبیلے کے نام پر رکھا شہر کا نام کیا کہنا ہے نہ اپنے نام پر رکھا نہ اپنی پسند کا کوئی لفظ رکھا بلکہ ایک کومن ورڈ دے کر کے یعنی کومن ناؤن دے کر اسے پروپر ناؤن بنا دیا کیا کہنا ہے مدینہ یعنی سٹی ایک کومن ناؤن ہے کہ اللہ نے قرآن میں شہرِ مکہ کو شہرِ امن قرار دیا ہے فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا شہرِ امن قرار دیا اور سرکارِ ختمی مرتبت نے اُس و خضرت جو لڑ کر کے مدینہ کو تباہ کیے ہوئے تھے اس کی ارتقاء کو تباہ کیے ہوئے تھے ان سے ایک سلحو کر کے ایک معاہدہ کر کے مدینہ کو شہرِ امن بنایا یزید نے دونوں شہرِ امن کو برباد کیا کیا کہنا ہے سبحان اللہ اس کا مکہ یہ ہے کہ یزید نہ اللہ کا تھا نہ یزید رسول اللہ کا بہت اچھی بات ہے اس نے کعبے کے اوپر بھی حملہ کیا اور اس کو غلافِ کعبہ کو جلائے اور سنگباری کی اور مدینہ کے اوپر بھی حملہ کیا اور مدینہ کو تخت و تاراج کر دیا تو وہ مسلمان اب ہو ہی نہیں سکتا نا بلکل ان دو عمل کے بعد وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا یہ جرعت بتا رہی ہے کہ اس نے قتلِ حسین کر کے ہی یہ جرعت حاصل کی تو ان تینوں چیزوں کو اگر ایک جگہ رکھا جائے تو مکہ کو تاراج کرنا اللہ کا وہ نہیں ہے مدینہ کو تاراج کرنا رسول اللہ کا نہیں ہے اور جس طرح اس نے امام حسین کی شہادت کا ارتکاب کیا اور لوگوں کو بیچ کے اور عمر سعد اور ابن زیاد کے ذریعے قتل کر آیا اور اہلِ حرم کو جس طرح عصیر کر کے بلا کے اور چار سال کی بچی کو قید کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت کا بھی نہیں ہے اچھا اور یہ بات جو کہ کہی جاتی ہے کہ اس نے کسی محبت سے چھوڑا ہے ایسا نہیں ہے میں شاید پچھلی گفتگو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یزید اہلِ حرم کو اپنے یہاں گرفتار کر کے بلواتے ہی خود گرفتار ہو گیا خود گرفتار ہو گیا اور اسے جناب سیدی سجاد اور جناب زینب نے اقدم مقید و گرفتار کر دیا رسوا کر دیا زلیل کر دیا شرمندہ کر دیا اور اس کی سیاست کو نیستو نابود کر دیا جس شوق سے اس نے تین سو یا سات سو لوگوں کو بلوایا تھا اپنی عزت بڑھانے کے لیے ان کے سامنے اسے زلیل کیا دونوں کے خود بے موجود ہیں دونوں کے خود بے موجود ہیں پھر اس کی بیوی ہند کیا کہنا ہے ہند کا دربار میں پرہنا سر آنا اس کی پالیسی کو ڈسکرچ کرتا ہے اور اس کی قوت کو تور دیتا ہے دوسرا واقعہ اس کے بعد پھر اس نے قید میں آپ کو جب ڈال دیا تو جناب سکینہ کی شہادت کی وجہ سے وہ زلیل و رسوہ ہو گیا اور پھر پورے شہر شام میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور تاریخیں شاہد ہیں کہ لوگوں نے اس کے محل کے اوپر حملہ کیا کہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہوا ہے تو یہ سارے وہ خوف جس میں جناب سکینہ کا اہم ترین رول ہے جناب سکینہ کا اہم ترین رول ہے اس طرح سے وہ ٹوٹ چکا تھا گھبرا چکا تھا پریشان ہو چکا تھا اور اب اس میں اہمت نہیں تھی نے مقید رکھنے کی لہذا اس نے اپنے کیپٹل کی حفاظت کے لیے ان کو چھوڑ دیا کہ کم سے کم ہمارا کیپٹل ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے پائے بلکل اور جب پھر اب دیکھیں یہاں سے واقعہ ہرنا جھوڑتا ہے جب یہ وہاں سے شام چلے سے چلے آتے ہیں مدینہ تو اب اس کے وہ خوش آمدی اس کو یہ سمجھاتے رہے کہ ارے ایسے آدمی کو تُو نے جس نے تمہارا دربار ہلا دیا وہ جب آزاد وہاں رہے گا تو تمہارے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے اب ملائیت کو وہ تو بازاد ہو گئے ہیں وہ تو لشکر جمع کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا پھر گھبرا کر کے وہ آتے حملہ کر دیا اور خود بنی امیہ کے کئی اہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے جا کر کے کہ امام سجاد کو نہ گرفتار کرو گرفتار کر لیا تو اور انہیں چھوڑو اس لیے کہ ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اہل مدینہ بھی جو ہے وہ دیکھیں اہل مدینہ میں غم و غصہ تو ہوئی گیا تصویل سجاد کی پھر جناب امام حسین کی شہادت اور جناب سید سجاد کی حسینی سے ایک غم و غصہ تو تھائی تو ممکن ہے کہ لوگوں میں ایسی باتیں ہوتی ہوں کہ جس کا اس کو جاسوسوں نے بتایا مگر سجاد نے ایسے کسی بھی تحریک کا سپورٹ نہیں کیا تو کیجئے ساری تحریکیں بے مانا تھی اور صرف یہ سمجھ لے کہ گب شب تھی محلوں کی جی 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 وہ تحریک تو تھی نہیں اچھی بات آپ نے کہی کہ لوگوں میں غم و غصہ تھا اس کے باوجود بھی جناب سید سجاد نے ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا یہ بات ذرا سا آگے تک لے جائی جاتی ہے کچھ لوگ لے جاتے ہیں کہ جناب مختار نے جب قیام کیا تو یہ آتا ہے کہ جناب مختار کو بھی جناب سید سجاد کی تائید حاصل نہیں تھی جو بالکل جھوٹ ہے سرہ سر غلط ہے چاہ کہیں گے دیکھیں اس لیے تحریک الگ چیز ہے قیام الگ چیز ہے اور کسی غم و غصہ کا کہیں پایا جانا اس کا اظہار الگ چیز ہے جناب مختار کے یہاں قیام ہے ایک تحریک ہے غم و غصہ کا کوئی اظہار ایسا نہیں ہے کہ جیسے مولیوں میں پیدا ہو جائے اب رہی بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مختار کو امام نے سپورٹ نہیں کیا یا انہوں نے امامت کی تائید حاصل نہیں تھی تائید دیکھیں تائید نہ ہو تو معاملہ الگ ہو جائے گا کیونکہ امام امام میں وقت ہوتا ہے لیکن تائید حاصل تھی اب تائید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام محاس پر بھی ہو بہت سے ایسی جنگیں جس میں رسول اللہ خود نہیں شریک ہوئے تو کیا انہیں تائید نہیں حاصل تھی لشکر بنا لوگ گئے امام رسول نہیں گئے غزوے و صریعہ کا فرقی ہے کہ جس میں رسول نہیں ہوئے غزوہ نہیں صریعہ ہے مگر وہ ترتیب دیا ہوا کس کا ہوتا تھا رسول اللہ کا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب حالات تو غزوے و صریعہ والے تو رہے نہیں مگر جناب مختار نے قیام کیا ایک جملہ میں یہاں پہ ارز کر دوں کہ جب دربار یزید جیچی جگہ پہ دربار ابن زیادن سے حالا خوخار تو وہ ماحول نہیں تھا کیونکہ اب یزید بھی مر چکا ہے جی 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 بالکل اور مازاللہ مازاللہ مختار ان سے زیادہ خطرناک نہیں تھے ان دونوں کے سامنے جب جناب سید سجاد خاموش نہیں بیٹھے تو کیسے ممکن ہے کہ اگر مختار کوئی کام کر رہے ہوں اور امام اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہ کریں پوری تاریخ میں کہیں ہے اس کا ذکر نہیں بلکل نہیں کہیں نہیں ہے نہیں میں تائید کی بات کروں تائید ہے خاموشی تو تائید ہی ہے نہیں خاموشی نہیں خاموشی نہیں لفظاں تائید موجود ہے روایت موجود ہے کہ جناب منحال جو صحابی تھے آپ کے اور کئی روایتیں آپ سے ہیں آپ کے رونے کے سلسلے میں پوچھا ہے وضوح کے پانی دے کے رونے کے لئے پوچھا ہے جناب منحال جب حش پہ گئے ہیں تو امام علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ بتاؤ کون کون قتل کیا گیا یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ مختار کیوں قتل کر رہے ہیں کیا مختار کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے تم لوگ مختار کا کیوں ساتھ دے رہے ہو یا لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں یہ نہیں پوچھا ہے یہ پوچھا کہ کون کون قتل کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں قتل کر دیا گیا تو امام نے یہ پوچھا کہ ہرملا بھی تا قتل ہوا گیا اللہ اکبر اس سوال کا مطلب کیا ہے اب اس سے زیادہ تعاید کیا ہوگی اب جناب منحال سے امام سجاد کا یہ کہنا کہ ہرملا بھی تا قتل کیا گیا کہ نہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ امام چاہتے تھے کہ وہ قاتلوں کو ماریں اور ہرملا بھی قتل کیا جائے خواہش تھی امام کی خواہش ہی تاہید ہے اچھا پھر منحال کے کہنا نہیں مولا ابھی تو ہرملا کے قتلوں کی خبر نہیں آئی تو امام دعا کرتے کہ پالنے والے ہرملا کو اس دنیا میں بھی آتشیں جہنم کا مزہ چکھا یا آتش کا مزہ چکھا اور امام یہ دعا کرتے ہیں اور جب پلٹ کر کے منحال آتے ہیں اور امام کی یہ دعا بتاتے ہیں انہیں اور اس کے بعد جب ہرملا قتل کیا جاتا ہے تو اس کی لاش کو جناب مختار تعاید امام یا دعا امام میں چلواتے بھی ہیں اب اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے بے شک بے شک اس میں ایک اور اندر سے پہلو نکلتا ہے کہ بیچری کہ مختار نے کیا تو جناب محمد حنفیہ کی ایمام پر یا ان کو اپنا امام یا جو بھی کہ یہ مان کر کے وہ یہ کر رہے ہیں اور واقعہ کیسے جوڑتا ہے کہ جناب سید سجاد جب تشریف لائے ہیں اور مسئلہ امامت کا ہوا تو جناب محمد حنفیہ نے خود دعوی امامت کیا اور سیاہ پھر وہ کعبے کے پاس جا کے اور حجرِ اسوط کا گواہی دینا کیسے جوڑیں گے آپ جناب محمد حنفیہ کے کردار میں پاکیزگی کو یا نقص کو اس واقعے سے یہ عجیب سا مسئلہ ہے پہلی بات جناب محمد حنفیہ نے کسی بھی موقع پر امامت کا دعویٰ کیا ہی نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے جیسے امامت کا دعویٰ تمام اماموں نے کیا آپ کے پاس ایک نہیں بارہ کے بارہ امام اور بارہ بار دعویٰ کیے گئے اور بارہ بار تصدیق ہوئی ہے بہت سے زاویوں سے جناب محمد حنفیہ نے کیا جناب محمد حنفیہ نے تبرکات کا مطالبہ کیا امامت کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں وہ تبرکات امامت کے دیں مگر چونکہ تبرکات کے وارث امام سجاد ہی تھے اس لئے انہوں نے نہیں دیا ایک بات دوسری بات کہ جناب مختار نے جناب محمد حنفیہ کی امامت کا نہ دعویٰ کیا نہ انہیں بطور حادی اور امام اپنے لشکر میں پروپوس کیا جیسے پچھلی تمام حکومتیں کہلیں یا خلافتیں کہلیں یا جو بھی طریقہ کار رائش تھا سب نے اپنے ماننے والوں میں ان کی امامت یا خلافت کو رائج کیا اس طرح جناب مختار نے اپنے لشکر میں جناب محمد حنفیہ کی نہ امامت کا اعلان کیا نہ ان کی خلافت کا اعلان کیا نہ محمد حنفیہ کو امیور المومنین پکروایا جس طرح کہ یزید امیور المومنین پکارا گیا امیر شام امیور المومنین پکارا گیا یا اس کے اوپر کی افراد بات ہے بنی عباس کے لوگ بنی عباس کے لوگ بھی اوپر تھے نیچے تک سب لیکن اگر ان کو مانتے تو پکرواتے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا واضح کوئی ثبوت نہیں ملتا اب رہی بات کہ امامت کا وہ روایت تو ہے کہ امام سجاد اور جناب محمد حنفیہ حجرِ اسوت کے پاس گئے اور اس سے گواہی طلب کی ایک منٹ بس یہیں پہ ذرا ٹھہرئیے رسول اللہ نے اپنی نبوت کے لیے حجرِ اسوت سے گواہی دلوائی تھی نہیں رسول اللہ تو سب سے پہلے مکہی میں رہتے تھے اور کعبہی میں نماز پڑھتے تھے مکہی میں رہتے تھے اور کعبہ میں ہی نماز پڑھتے تھے اور کعبہ میں ہی توہین ابو جہل نے کئی بار کی ابو لہب نے کی اور دوسری اکرمہ نے اتباہ اتباہ نے کی کبھی سرکار نے کہا اے حجرِ اسوت بول کہ میں نبی ہوں کے نہیں ہوں نہیں گواہی دلوائی حجرِ اسوت اور کعبہ آج سے نہیں ہے سیکڑوں سال سے ہزاروں سال سے ماہ سبق میں ہزاروں سال تھے کسی نبی کی نبوت کی گواہی دی نہیں دی جنابِ ابراہیم نے مولق کیا ان کی نبوت کی دی جنابِ اسماعیل کی نبوت کی دی جنابِ عساق کی نبوت کی دی جنابِ یعقوب کی نبوت کی دی یہ سب واری سے کعبہ ہیں سب واری سے کعبہ ہیں جنابی یوسف کی دی نہیں دی نام گنانا مقصود نہیں کسی کی نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ حجرِ اسوت کا گواہی دینا یہ کوئی سابقہ ریکارڈ میں نہیں ہے تو پھر کیوں کہا کہ چلیے کعبے کے پاس تو یہ مدینہ سے مکہ کیوں جایا جا رہا ہے اگر کسی پتھر کا بولنا حجرِ اسوت کا بولنا امامت کی گواہی کے لیے پروف ہے تو کسی پتھر کا بولنا پروف نہیں جس طرح رسول اللہ نے سنگریزے کو کلمہ پڑھوایا زمین سے کہیں کہ بھی اٹھا کے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوایا اپنی نبوت کی گواہی پہ یہ بھی کر دیتے تو امام سجاد بھی کہتے کہ تم اپنے گھر سے کوئی پتھر لے کے آؤ گھر تو تھا نا جنابی محمد اینفیہ کا لگے اپنے گھر سے کوئی پتھر لے کے آؤ دیکھو میں اسے بلوا دیتا ہوں اور اگر ایک پتھر ان کے گھر کا بولتا بہت اثر ہوتا تو وہ امام نہیں مان لیتے یہ حجرِ اسود کے پاس کیوں جایا جا رہا ہے اب اسے اس زاویے سے دیکھئے اب میں دو واقعہ چھوٹا چھوٹا سنا رہا ہوں ایک یہ ایک اور شاید یہ بات گزری بھی ہو مجھے یاد نہیں ہے جنابِ زینب صلی اللہ علیہ آلمِ غیرِ معلمات تھیں یہ امامِ سجاد نے بھرے دربار بادارِ کوفہ میں کہا تھا اس کو تیامتی اے پوپی اممہ آپ خاموش ہو جائیں آپ عالمِ غیرِ معلمہ ہیں جنابِ زینب صلی اللہ علیہ مگر جلتے ہوئے خیمے سے نکلنے کے لیے امامِ سجاد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم امامِ وقت ہو یہ بتاؤ کہ ہم خیمے میں رہیں جل جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں یہ تو ایک کومن سنس کا سوال ہے مگر ایک عالم ہے غیرِ معلمہ نے یہ کیوں کہا کہ تم امامِ وقت ہو تم بتاؤ اصل میں مسئلہ پوچھنا نہیں تھا راویوں کو خیمہ لوٹ کے کھڑے رہنے والوں کو اور خیمہ جلانے والوں کو یہ بتانا تھا کہ امام قتل ہوا ہے امامت قتل نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے مدینہ کے میڈیا پر گورنر کا قبضہ تھا اور گورنر یزید کا تھا امامِ سجاد کو اپنی امامت پہچنوانے منوانے کے لیے کوئی موقع نہیں تھا تقریر کر نہیں سکتے تھے اصحاب کو جمع کر نہیں سکتے تھے مکمل نظر بند تھے یہ بات گزری بھی ہے کسی دن کہ دعا کے لیے آپ کو مسلح کا سہارا لینا پڑا تقریر نہیں کر سکتے تھے تو یہ بات زمانے تک پہنچے کیسے کہ امامت زندہ ہے اس لیے جو سب سے بڑا دنیا کا کل بھی میڈیا تھا آج بھی اور قیامت تک رہے گا وہ ہے کعبہ جہاں ہر شہر کے لوگ بنامِ عمرہ ہما وقت موجود رہتے ہیں اور تواف کرتے رہتے ہیں لہٰذا جنابِ محمدِ حنفیہ نے اپنے بھتیجے کی امامت کو پہچھانا کیا یہ مسئلہ کریئٹ کیا اور حجرِ اسود سے گواہی اس لیے دلوائی تاکہ تواف کرنے والا ہر آدمی سن کے دیکھ کے یقین کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں جا کے یہ کہے کہ امامت زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وحوہ وحوہ یہ مقصد تھا نہ یہ کہ وہ دعوے دارِ امامت تھے محمدِ حنفیہ بیٹے ہیں مولاِ کائنات کے جنابِ جابر ابھی موجود ہے مرے نہیں ہے اور انہیں پتا ہے کہ بارہ امام کے نام کون کون سے محمدِ حنفیہ کو نہیں معلوم وہ حدیث مسلمہ ثبوت ہے جنابِ عبوزر سے حدیث ہے جنابِ سلمانِ فارسی سے وہ حدیث ہے جنابِ جابر ابن عبداللہ انساری سے وہ حدیث ہے اور آپ کو تو آپ تو اس کے گواہ بھی ہیں کہ جنابِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کو سلام کہلانا جنابِ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ جنابِ جابر بھی تو اس سفر میں ساتھ ساتھ ہے کربلا کے پہلے ظاہر ہیں تو وہ باقید ہے کہ ایکٹیو فگر ہیں ایک ایکٹیو فگر ہے جس سے جنابِ محمدِ حنفیہ واقف ہے ایک عبداللہ ابن عباس ہے جنابِ جابر ابن عبداللہ انساری ہے ایک مہاجر ہیں اور ایک انسار ہیں یہی دو مطور راوی ہیں تو یہ حدیث رسول کی کہ تم میرے پوتے پر سلام پہنچے تھے محمد حنفیہ گھر کے انہیں معلوم نہیں ہے سب کو معلوم ہے انہیں کو معلوم نہیں ہے تو جب وہ جانتے ہیں کہ ابھی پانچویں امام امام ہونے باقی ہیں ابھی میرا سجد سجاد ہے اس کے بعد وہ آئیں گے تو یہ بیش منٹر کیسے کر سکتے ہیں اب ایک بالکل ادائش بہت ہے کہ اس نشست کا ایک آخری سوال یہ امامت جو ہوتی ہے وہ ہمارے بات کے معصومین سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہندوستانی پہنچا اور اس کو انہوں نے ہندی زمان میں جواب دیا اور امام نے اس وقت کہا بھی کہ امام اگر ہے تو وہ پوری خلقت کا ہے اور اس کو ہر جگہ سے واقعی طریق کی زبان سمجھنی چاہیے جانوروں کے متعلق بھی جانوروں سے اگر ذکر کیا جائے کیونکہ جنب سجد سجاد کی شہادت میں بڑا اہم رول ہے ایک جانور کا بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ جانوروں کی وفا اور امام کی ان سے قربت اور نزبت اور جانوروں کے احترام کی سلسلے میں ہمارے امام کا موقف اس سے آپ شہادت جناب زین اللہ علیہ السلام کے منظر تک آئیں کائنات کی ہر شہ کو امامت کی معرفت کوئی شہ بھی جو ہے وہ آپ کی عظمت آپ کی عصمت اور آپ کی شخصیت سے روگردانی نہیں کر سکتا کوئی شہ نہیں کر سکتی جانور ہوں کہ کوئی کنکر اور پتھر ہو روگردانی یہ انسان کرتا ہے اللہ اس لیے کہ اس میں خودغرزی ہے اس میں ریاکاری ہے اور دنیا کی کسی شہ میں خودغرزی اور ریاکاری نہیں ہے انہیں فطری طور پر جبلی طور پر ان کی معرفت دی گئی ہے جہاں تک معرفت ہے جانوروں کی پہلی جب میں یہ ارز کرتا ہوں کہ امام تھوڑی سے گفتگو تفہیل ہو رہی ہے امام دنیا کی ہر شہ کا ذمہ دار بھی ہے ہر شہ کا ذمہ دار بھی ہے کسی شہ کو نہ ضائع ہونے دے گا نہ رائے گا ہونے دے گا یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں بھی جو یتیموں کی پرورش معصومین نے کی ہے کسی نے نہیں کی ہے بیواؤں کی پرورش اس طرح معصومین نے کی ہے کسی نے نہیں کی ہے امام سجاد کو جب خسل دیا جا رہا تھا تو جو چاہنے والا ہمارے اور آپ کے پاس امام کا ہاتھ بٹا رہا تھا اس نے خسل کے بعد امام سے ایک چملہ پوچھا مولا اجازت دے تو ایک بات پوچھو کہاں پوچھو کہ آقا آپ کے بابا کے القاب میں ایک لقب تھا گھٹے کٹوانے والے اس لئے کہ آپ کا اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا کہ پیشانی پہ گھٹا پڑ جاتا تھا گھٹنے پہ پڑ جاتا تھا ایروں پہ پڑ جاتا تھا تو وہ کچھ اتنا دبیز ہو جاتا تھا کہ اسے کٹوانا پڑتا تھا کیونکہ پھر وہ تسنے لگتا تھا تکلیم دیتا تھا تو مولا ایک بات پوچھو کہاں پوچھتے کیوں نہیں کہاں مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کے بابا کی پشت میں گھٹا کراں سے پڑ جاتا تھا اس لئے کہ پشت کا تعلق سجدے تو نہیں ہے تو امام نے فرمایا تو نے عجیب بات پوچھ لی ہے میرا بابا جبکہ کئی غلام گھر پہ ہوتے تھے مگر راتوں کو بیواؤں یتیموں کے لئے خود نکلتے تھے اور خود اپنی پشت کے اوپر بوریاں آناش کی اور اشیاء کی لات کے نکلتے تھے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے ارے یہ گھٹا اس طرح سے پشت پر پڑا ہوا ہے جیسے کسی ہم مال کی پشت کے اوپر تو نے دیکھا ہوگا گھٹا امام یہ خدمت خود اپنے نفس سے کیا کرتے تھے اجرکم اللہ اسی طرح امام کسی جانور کی بھی عذیت نہیں برداشت کرتے تھے ایک نہیں متعدد واقعات ہیں مولای کائنات سے آکے جانوروں نے سوال کیا ہے رسالت ماہ آپ سے جانوروں نے سوال کیا ہے دیگر ماہ سومین سے بھی جانوروں نے سوال کیا ہے خود امام حسین علیہ السلام نے بھی جو دو ہرنی کا بچے تھے جس میں سے ایک بچہ ایک شکاری لے کے رسول کے پاس آیا اور اس نے وہ بچہ رسول کو پیش کیا حدیتاً اور آپ نے امام حسن کے حوالے کر دیا امام حسن گھر میں جب گئے اور امام حسین نے دیکھا تو کہا بھئیہ مجھے بھی بچہ چاہیے ایک اور کہا نہیں وہ تو ایک ہی لائیا تھا کہا نہیں میں نانا سے دوسرا لوں گا آئے اور کہا نانا مجھے بھی حرن کا بچہ چاہیے کہا بیٹا ایک ہی بچہ وہ شکاری لائیا تھا یہ دونوں بھائیوں کے لئے کہا نہیں مجھے نانا مجھے الگ سے نہ بچہ چاہیے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد ایک حرن اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے مدینہ کی گلیوں میں دورتا ہوا مسجد نمبی تک آ گیا اور اپنی زبانے بے زبانی سے کہا کہ پروردگار عالم نے آقا مجھے دو بچے دیئے تھے اور اس میں سے ایک بچہ شکاری شکار کر کے لے آیا اب میں دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ منادین نے مجھ سے آواز دے کے کہا کہ حسین بے چہر ہے اسے ان کی آگوش پر پیش کر دے آقا میں اپنا دوسرا بچہ لے کہ آپ کی خدمت میں آئی ہوں آقا اسے آقا حسین کے لیے دے دیجئے مگر جیسے ہی امام حسین نے وہ بچہ لیا بھئیہ حسن سے کہا بھئیہ یہ ماں اکیلے ان دونوں بچوں کے بغیر کیسے زندہ رہی یا یہ دونوں بچے ہم اس کے حوالے کر دیں اللہ اکبر و حسین اسغر کو لے کے کیسے رواب کے پاس پہنچے ہوں گے جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اس کی مطعد تاریخیں آدم و عالم میں ملیں گے آپ کو ہر ملک میں مل جائیں گے وفادار جانوروں میں کھوڑا بھی بہت وفادار ہے ہموڑ بھی بہت وفادار ہے کتے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں بہت وفادار جانور مگر ان کے اظہار وفا کی ایک حد ہوتی ہے اس لئے کہ کسی مالک کی وفاداری کرنا اور ہے اور امام سے وفاداری کرنا اور ہے اور دنوں کا فرق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب رسالت محاب کا انتقال ہوا ہے اور زہرہ کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا دوسرا دن ہو گیا تو رسول کا ناقہ آیا ہے بی بی زہرہ کے پاس پرسہ دینے کے لیے اور اس نے اپنی گردن جب دروازے کے اندر ڈالی ہے تو جناب زہرہ نے دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد کا میرے بابا کے ناقے مجھے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا اس نے زبانے بے زبانی سے پرسہ پیش کیا اور جب وہاں سے وہ اٹھا ہے تو آیا ہے روزہ رسول کے اوپر اور وہی پہ اپنا سر پٹک پٹک کے اس میں جان دے دی ہے دوسرا منظر مجھے وہ نظر آتا ہے کہ جب امام حسین کی حفاظت ذلجنہ نہ کرتا کہا تو آیا درِ ذہن خیمہ پر آنے کے بعد سکینہ کو آواز دی اور جناب سکینہ نے بھی اسی طرح گلے میں باہر ڈال کے پوچھا تھا یہ بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا ذلجنہ یہ پانی ملا اسی طرح جب امام سجاد کی تدفین ہو گئی تو ناقا آپ کا جو ناقے خاص تو وہ آپ کی درمت پر بقی آ گیا اور تین دن تک بھوکا پیاسا سر پٹک پٹک کے جان دے دی گویا اسے باہ آقا کے بعد جینا گوارا نہ تھا جب یہ عالم جانور کا ہوا ہوگا تو کیا عالم دلِ سیدِ سجاد کے جانے کے بعد دلِ امامِ محمدِ باقر کا ہوا ہوگا کہ جس نے بچپنے سے لے کے کربلا کے مسائل دیکھتے مسائل جہتے ہوئے پیٹیز برز باب کے ساتھ رو رو کے گزارا آج اسے اپنے بابا کا غم بھی اٹھا ناظرین آج ہم اپنی نشستوں کو یہی تمام کرتے ہیں انشاءاللہ اگر حیات رہی تو سفر کے آغاز سے جنابِ سکینہ کی شہادت تک ہم ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ و ناصر موسیقی